اللہ تبارک و تعالی نے سورة البکرہ کی آیت نمر پیسٹھ میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ اس آئے مبارکہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ ہفتہ کو عربی اور عبرانی زبان میں ثبت کہتے ہیں یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا اور اس دن ہر قسم کی معاشی سرگرمیوں سے منع کیا گیا تھا جن یعودیوں کا اس آئے مبارکہ میں ذکر ہے وہ غالباً حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے عباد تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اللہ تعالی نے کسی حکمت کے تحت ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز قرار دیا تھا مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے بانے کر کے اس حکم کی خلاف فرضی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اس دور کے کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ ہفتہ کے دن آپ مچھلیاں نہ پکڑیں کیونکہ اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مگر وہ باز نہ آئے بلاخر اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا اس آئے مبارکہ میں اسی واقعہ کا ذکر ہے موسیقی موسیقی